دوسانے عزیز میری حالت اس داہت کی ہے جو ایسے بازار میں آ گیا ہو کہ دکاندار اونگ رہے ہوں اور جنس لانے والے اپنی جنس پہنچنے کے لیے گاہت تلاش کر رہے ہوں اور اس جنس کو قبول کرنے والا ہوئی میں نے صرف آپ کے گیارہ بارہ منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا لیکن سنیے گا مجھے میں نے دنیا کے اکثر خطوں میں جہاں مسلمان آباد ہیں دیکھا وہ کیسے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا سوچتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ برا نہ مانئے سچ بات سننے کی عادت ڈال لیجئے اور سنیے تاریخ اسلام میں صرف دو آدمی ایسے ہیں جن کا روح زمین پر ذکر ہوتا ہے اور ان کے سوا ان دو افراد کے سوا ارض عالم پر اسلام کی تاریخ میں فرد کوئی بھی نہیں جو ان کے سوا ہو ایک سید المرسلین امام الاولیاء امیر الانبیاء جناب سید مرسلین حضرت محمد مشتبہ اور دوسرا ان کا نواسہ یہ دو ذکر تمام ارض ہائے عالم پر برابر برابر چل رہے ہیں اور اگر سننے کی تاب ہو تو کہہ دوں کہ کہیں 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 نانا نے اپنا یہ حق نواسے کو دے دیا ہے وہ آگے بڑھ گیا زیادہ شور زیادہ ذکر زیادہ بکا زیادہ شیر زیادہ مجلسیں زیادہ جلوز زیادہ ماتم گزاریاں نانا نے نواسے کو دے دی ہیں نانا تحفظ کے لیے پیچھے کھڑا ہو گیا یہ سچ ہے اس عرص کے موقع پر اگر ایک سبچائی اور بھی سن لیجئے وہ یہ ہے کہ ہمارے اکابر کا جو بڑے لوگ تھے انہوں نے ایک طریقہ نکالا تھا کہ اپنا کلام جب کہتے تھے تو شروع میں حمد اور نات لکھتے تھے مجلس جب قائم کرتے تھے تو نات اور منقبت اور حمد کہتے تھے لیکن میں نے برہ سغیر کے پچاسی چیاسی سال کے سفر میں دیکھا ہے کسی عرص میں حضرت خواجہ مہین الدین جشنے کے ہمیں یہ روایت نہیں ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحم کے عرص پر بن یہ روایت نہیں ہے کہ شعرہ باقاعدہ جمع ہوں اور ایک جشن جیسے لنگر خانے کا ہے جیسے ان کے لباس دکھائے جاتے ہیں جیسے ان کی توقعات بیان کی جاتی ہیں جیسے ان کی فضائل بیان ہوتے ہیں ایسے شاعر بھی مدھے جناب سرکار رسالت کریں یا اوصاف امیر الممنی بیان کریں کسی بارگاہ ولایت میں ایسا نہیں ہوتا اگر شاہ شمس علیہ رحمت کی اس بارگاہ میں یہ روایت شاہد عباس آپ دوسروں کے دعون سے ڈالنا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں حضرت خواجہ دین زکریہ علیہ رحمت کی بارگاہ میں بھی کچھ شیر دوستوں نے ناتیا تقریبات کا احتمام کیا ہے لیکن اس قدر دبی ہوئی تقریبات ہیں معافی چاہتا ہوں کہنے کی کہ ان کا نہ کوئی ذکر آتا ہے نہ کوئی ذکر کی جاتی ہے نہ ان پر کوئی خر چاہتا ہے نہ ان کی کیوں شورت کی جاتی ہے بڑھائیے آگے ذکر کو خیال رکھیے شاعر بہت جادوگر ہوتا ہے یہ جادوگر ہیں شاعر ہیں یہ دلسم ساز ہیں یہ ہاری ہوئی جنگیں اگر چاہیں تو جتوا دے دیں حرب جب ہارنے لگتے تھے تو شاعروں کو آگے بڑھاتے ہیں بھائی شاعروں سے مجھے مٹھائی نہیں تھا یہ کوئی ہار بھی گلے میں نہیں ڈلوانا ہے کوئی لفافہ بھی نہیں لینا ہے لیکن یہ سچ کہنا ضروری ہے شاعر بڑھا جادوگر ہے اسلام کو شاعر نے بہت آگے بڑھایا ہے جیسے اسلام کو شاعر نے آگے بڑھایا ہے اے عزیزدان حسین حسین کو بھی شاعر نے آگے بڑھایا ہے اور اس روایت کو قائم رکھئے بحق محمد و عالمان چکلے نوازن آپ تو کی جاری یہ موقع شاعری کا ہے تو نہیں درس اسلام موقع تو نہیں ہے اچھا بھائی بھائی موقع تو نہیں ہے شعر کہنے کا لیکن اتنے بڑے لوگوں میں شعر کہنا ہے مشکل اور ایسے بڑے شاعر جہاں بیٹھے ہوں وہاں ایک چھوٹا شاعر کیا کہے گا بہت مشکل ہے لیکن کبھی کبھی ایک مچھر بھی سپیسہ لار کا کام کر دیتا ہے با 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 romantic ہم کلمدانِ سخن میں جو یہ پر رکھتے ہیں ہم کلمدان سخن میں جو یہ بر رکھتے ہیں اپنے ماضی کی کراماتِ ہنر دیکھتے ہیں اپنے ماضی کی کراماتِ ہنر دیکھتے ہیں اپنے ماضی کی کراماتِ ہنر دیکھتے ہیں مدھے ممدوہِ خدا کون کرے کس کی مجال مدھے ممدوہِ خدا کون کرے کس کی مجال یہ اگر کارِ ہنر ہے اسے کر دیکھتے ہیں یہ اگر کارِ ہنر ہے اسے کر دیکھتے ہیں اور یہ سنیے گا کہ ہم وہ آپ کے دوست حضور سے خطاب ہے آپ کے دوست پکارے ہیں فلسطین سے ہمیں آپ کے دوست پکارے ہیں فلسطین سے ہمیں ہم وہ خائف ہیں کہ دشمن کی نظر دیکھتے ہیں ہم وہ خائف ہیں کہ دشمن کی نظر دیکھتے ہیں اور سنیے گا کہ خلد میں شہر ہے ایک ناتِ لگارا آبا خلد میں شہر ہے میں اضافت پڑھنا ہوں آپ بغیر اضافت کے بھی پڑھ سکتے ہیں خلد میں شہر ہے ایک نات نگارا آباد چمن خواب میں ہم چل کے ادھر دیکھتے ہیں چمن خواب میں ہم چل کے ادھر دیکھتے ہیں ہی ہر ایک گھر پہ وہاں نام کی تختی کا نشان ہی ہر ایک گھر پہ وہاں نام کی تختی کے نشان اٹھ کے چلتے ہیں وہاں اپنا بھی گھر دیکھتے ہیں اٹھ کے چلتے ہیں وہاں اپنا بھی گھر دیکھتے ہیں اور یہ آخری شہر ہے جناب کہ سخنے نات نگاری یہ بیاز شوارا سخنے نات نگاری یہ بیاز شوارا اپنی عادت ہے بانداز دگر دیکھتے ہیں شکریہ نام صدر محترم کے کلام کے ساتھ ہی آج کی یہ تقریب کامل ہوتی ہے آپ تمام مہمانوں کا کیامت کا بہت بہت شکریہ خدا کرے ایسی محفلے ہمیشہ قائم و دائم رہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ